جندہ رو سب سے پہلے امام زمان نور خدا ونبرق نور مولانا شاہ کریم علیہ السین حاضر امام کے مبارک نام پر سلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمدی وآلہ محمد جندہ رو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پر حکمت حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تخلقو بی اخلاق اللہ تخلقو بی اخلاق اللہ یعنی تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف کرو یعنی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا کرو یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو زنت دو اس سے اپنے آپ کو سوار ہو سرسری طور پر دیکھیں تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک ادنا مخلوق انسان وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کیسے پیدا کر سکتا ہے لیکن اگر غور سے دیکھیں تو انسان کو جتنی بھی نیکیاں کرنے کو کہا جاتا ہے یا انسان جو بھی نیکی کا کام انجام دیتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی مظہر ہوتا ہے اس کا ایک جز ہوتا ہے اگر انسان سچ بولتا ہے تو سب سے بڑا سچ بولنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو سچ بولنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ایک صفات پہ عمل کر رہا ہے اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ اسی کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے ایک انسان دوسرے انسان پہ رحم کرتا ہے مہربانی سے پیش آتا ہے کوئی کسی کا عیب چھپاتا ہے کسی کا عیب ظاہر نہیں کرتا ہے تو رحم دلی سب سے بڑا رحمان سب سے بڑا رحیم خدا کی ذات ہے سب سے بڑا پردہ پوش انسان کے عیب کو ڈھاپنے والا پردہ پوشی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو ہے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہیں آپ جانتے ہیں وہ تمام نام اللہ تعالیٰ کی ایک ایک ایٹریبیوٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام اس شکور ہے اس شکور کے معنی عام معنی میں شکریہ ادا کرنے والا اب اللہ تعالیٰ کیس کا شکریہ ادا کرے گا اس کا ایک مطلب ہوتا ہے قدردان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اچھے کام کی قدر کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اس کو اس کے مطابق بڑھ چڑھ کے اس کو جزا دیتا ہے اس کا ثواب دیتا ہے وہ فرماتا ہے انسان ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اس کے ایک رائے کی دانیں جتنا بھی اچھا عمل ہے اللہ فرماتا ہے وہ زمین میں ہو یا آسمانوں میں کہیں ہو یا کسی سخت پتھر کے اندر چھپا ہوا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا یعنی سامنے لائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کا جزا اپنے بندے کو دے گا وہ ایسا قدردان ہے مگر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جہاں بہت سے شکوے ہیں اس میں ایک شکوہ یہ ضرور ہے کہ انسان شکر بڑا کم کرتا ہے انسان کو واتاکم من کلی ما سألتموہ تم نے جو مانگا ہم نے تم کو دیا ہے تم اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہو تو کبھی اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہو شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی نہیں کر سکوگے اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ انسان شکر بہت کم کرتا ہے جو چیزیں اس کو دی گئی ہے جو چیز اس کے لائف میں ہے وہ اس کو فور گرانٹڈ لے رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے وہ خود ہی سب کچھ کر رہا ہے انسان سے اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ حکم دیتا ہے یہ امید اور یہ تمنہ ہے کہ انسان ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے اپنی ذات کی طرف ذرا جھانکے دیکھے اپنے اردگرد ذرا دیکھے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اَفْصُرَ رَحْمَانَ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمتوں کو گنواتا ہے اور ہر نعمت کے بعد یا نعمتوں کی ایک سیریز کے بعد وہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ اے انسان اور جنات اللہ کی کون کون سی آیت کو تم جھٹلاوگے کس چیز کو تم ڈینائی کروگے اب اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کو گنوا کر کیا کرنا ہے وہ کیا انسانوں سے اپریسیشن مانگتا ہے اور کیا ہم اپریسیشن نہیں کریں گے ہم قدر نہیں کریں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو کیا اس کی ذات میں کوئی کمی آنے والی ہے اس کی ذات ہمیشہ سے کامل ہے اس کی ذات میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کامل ہے مگر وہ ہمارے لیے کہتا ہے کہ اگر تم شکر نہیں کروگے تو ان نعمتوں کا جو فائدہ تمہیں پہنچنا چاہیے وہ تمہیں نہیں پہنچے گا اور جب شکر کی بات کرتے ہیں تو شکر کی تین لیولز ہیں تین طریقے ہیں شکر لسانی انسان زبان سے شکر کرے شکر قلبی انسان دل سے بھی شکر کرے وشکر بالعمل یا شکر عملی کہ انسان پریکٹیکلی بھی شکر کا اظہار کرے اور ان تینوں کا کمبینیشن ہو تو بہت بڑی بات ہے شکر لسانی یہ ہے کہ کسی نے آپ پر ہمارا کوئی بھدا کر دیا تم نے کہا بھی بہت بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی آپ نے زبانی اسے کنوی کیا شکر قلبی یہ ہے کہ آپ صرف زبان سے ہی تھینکس نہیں کہتے ہیں زبان سے شکر عادہ نہیں کرتے ہیں مگر دل سے بھی قدر کرتے ہیں کہ اس شخص نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کیا بھلا کیا مگر بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے شکر عملی کے بجائے شکر نامکمل رہتی ہے اور اس فیور کا اس فائدے کا اس نعمت کو ہماری زندگی میں سرائط کرنے اور پھیل جانے کا راستہ ابھی تک کھلا نہیں ہے اگر ہم شکر عمل بھی اس میں شامل نہیں کرتے ہیں شکر عملی کیا ہے مثال کی طور پر کسی سخی انسان نے کسی کسان کو لاکر ایک زمین کا ٹکڑا دیا اس سے حل چلانے کی سامان بھی دیا اور بیج بھی دیا کہ جاؤ بیٹا حل چلاؤ زمین تمہاری ہے فصل تم بیج بوغ فصل حاصل کرو اور ان تمام چیزوں کو بڑے احتیاز سے بڑے احتمام سے بڑے پیار سے لے کے اپنے گھر میں کہیں چھپا کے سنبھال کے رکھ دیتا ہے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں دیا تو آپ مجھے بتائیے یہ شکر کس کام کا ہے شکر عمل ہی یہ ہے کہ زمین کا فائدہ اٹھاؤ زمین پر حل چلاؤ بیج بو فصل حاصل کرو کل کو تمہارا دوست تمہارا مالک آ کر دیکھے کہ واقعی تم نے احسان کا بدلہ اس طرح چکایا ہے کہ جس مقصد کیلئے تمہیں کچھ دیا گیا تھا تم نے اس کو اسی طرح استعمال کیا تو نعمت کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا مثلا آپ کسی بچے کو سکولرشپ دیتے ہیں جاؤ بیٹا تم کو جتنے تعلیم حاصل کرنی ہے کرو آپ اس کو بڑی سے بڑی رقم دے دیتے ہیں بہت بہت شکریہ کہے گھر میں چلا جاتا ہے رقم بینک میں جمع ہو گئی بات قتم ہو گئی بچہ سکول نہیں جاتا ہے پڑھتا نہیں ہے تو اس کے thank you very much کا کیا مطلب ہے وہ دل سے بھی قدر کر چکا کہ آپ نے اتنے لاکھ روپے اس کو دے دیئے پھر بھی کیا فائدہ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو بچے کو میں offer کر رہا ہوں تس پندرہ بیس سال کی بات میں اسے ایک بہترین تعلیم یافتہ society کو اپنے اس علم کو لوٹانے والا نوجوان دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہوا تو آپ دیکھیں عمل کے بغیر جو practical thanks ہے اس کے بغیر شکر کا جو عمل ہے مکمل نہیں ہوتا ہماری عادت ہو گئی ہے ہم ہر چیز کو for granted لے رہے ہیں کل صبح ہم سب زندہ ہوں گے یہ سب ہم نے granted لیا ہوا ہے یا سب ستر اسی نوے سال ہم سب جینے والے اسی طریقے سے ہم پلان کر رہے ہیں اپنی عبادت بندگی اپنے جماعت خانے کے حادث سب کو جیسے ہم نے اپنے پروگرام کے مطابع کیا ہے ہمیں تو ایک پل کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا پتہ نہیں ہے مگر ہم نے سارا granted for granted لیا ہوا ہم نے ہیلت بھی for granted لی ہے ہم نے اپنے عبادت اپنے کل کی زندگی اپنے ساری سب چیزیں for granted لی ہوئی ہیں مگر وہ ایسا ہے نہیں جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یا اچانک چلی جاتی ہے تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہوتا ہے مگر اس وقت وہ دیر ہو چکی اللہ تبارک و تعالی کو انسان سے یہی شکایت ہے کہ وہ ہر چیز کو یہی سمجھ رہا ہے کہ for granted ہے جب نہیں ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہمارے آس پات ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں مولا کی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ دیکھ صرف ایک چیز کو لے لیجئے اس چیز کا ہماری زندگی میں نہیں ہونے کا چونکہ ایک تصور نہیں ہے ہمارے پاس اس لئے ہم تاکہ ہم اس حالت کو اپریشیٹ کر سکے مثلا جماعت خانے کی صورت میں زمانے کے امام نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے ہم اس کو اس کے کتنی قدر کرتے ہیں almost for granted ہی ہے نا اب اس نعمت کو سمجھنے کے لیے جس حالت کی ضرورت ہے یعنی جس کے پاس جماعت خانہ نہیں ہے یا خدا نہ کرے کبھی ہمارے مجبوری سے ہمیں کسی ایسے ملک میں جا کے رہنا پڑتا ہے جہاں جماعت خانہ نہیں ہوتا یا کسی ایسے ملک میں جہاں جماعت خانہ ہم سے بہت دور ہوتا ہے ہم شاید ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ پہنچ پاتے ہیں ہمارے آس پاس کوئی ہمارا اسمائل دندار نہیں ہوتا ہے تب شاید ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مولا تو نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے ہم نے تو اس کو ایسے لیا ہوا ہے ہم نے تو اس کو بس فور گرانٹ یہ فور گرانٹ لینے والی چیز نہیں ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہمارے لائش میں ہے اور اس کی قدر ہونی چاہیے اور قدر کا مطلب کیا ہے شکر کا مطلب کیا ہے جس مقصد کے لیے یہ گھر ہمیں دیا گیا ہے جس مقصد کے واسطے یہ طریقہ ہمیں دیا گیا ہے جس مقصد کے واسطے اس طریقے کی برکات ہمیں دیے گئے ہیں اسی مقصد کے لیے اس کا استعمال ہو تاکہ ہم اس کا بھرپور فائدہ حاصل کریں اور ہر چیز کو زندگی کو زندگی کے ہر لمحات کو فور گرانٹ نہیں لینا چاہیے اس لئے ہمیں فرمایا گیا ہے ہر ایک دم پہ دو شکران لازم حق کے جان آپ کو ہر دم پہ اللہ کے دو شکر کرنے چاہیے کہ خدا شکر ہے کہ اب تک سب کچھ بات بنی ہوئی ہے مولا مشکل کو شاہ مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کا ارشاد ہے دنیا کے لئے اس طرح کام کرو کہ تم جیسے ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو آخرت کے لئے اس طرح کام کرو کہ آج تمہارا آخری دن ہے کل تم مرنے والے ہو تو پھر تمہارے زندگی میں ٹھیک ٹھاک بیلنس رہے گا دین کے لئے اپنا کمیٹمنٹ مگر جب آپ آخرت کی بات کرتے ہیں دوسرے دن دوسرے جنم یعنی دوسرے لائف کی بات کرتے ہیں مرنے کی بعد تو فرماتے ہیں بس آج ہی دے کر پسپون نہیں کر سکتے ہیں اس لئے مولا فرماتے ہیں اپنے طریقے کی پریکٹس میں جماعت خانے کی حاضری میں پابندی رکھیں کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو ہمیں سکون راحت اور آرام کی زندگی عطا کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان سب میں ایک چیز آپ کو کومن نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہیس دہ گیور وہ عطا کرنے والا ہے جتنی بھی اچھائیاں ہیں ہیس دہ سورس آل گل تمام اچھی چیزیں جو اس کائنات میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سورس ہے اس سے وہ سارے چیزیں جو ہے وہ اوہر کے سامنے آتی ہے اور اس پوری کائنات میں اسی کا فیض ہے جو ہم کو نظر آتا ہے اور اس کی بہت ساری مہربانیاں ہیں جس کو عطا کرنے میں وہ دوست اور دشمن میں بھی کوئی تمیز نہیں کرتا یہ اس کی رحمت ہے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ بہت سے نعمتیں دنیا کی نعمتیں اس سے بند کر دیتا ہے اس کو اللہ کا سرج ہر جگہ روشنی پہنچاتا ہے اللہ کی بنائے ہوئی ہوا ساری دنیا میں آکسیجن پھیلاتی ہے کافروں پہ آکسیجن لینے کے واسطے ایکسٹر ٹیکسٹ نہیں ہے یا کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا اس کو سرج کی روشنی لینے کے واسطے کوئی ٹیکسٹ نہیں دینا پڑتا ہے آکسیجن کے واسطے تو ایک اچھے آدمی کو بھی ہسپیٹل میں جا کے پیسے دینا پڑتا ہے انسان وصل کرتا آکسیجن کا پیسہ اللہ نہیں کرتا ہے تو اللہ نے جو بھی چیز دنیا میں دی ہے پھیلا کر دی ہے دوستان را کجا کونی محروم تو کے با دشمنان نظر دوری تو اپنے دوستوں کو کہا محروم کرے گا تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کرے گا تو دشمنوں پر بھی محروم ہے تو دشمنوں پر اتنا محروم ہے تو ہم تو تیری دوستی کا دم بھرتے ہیں تو وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ اس کی عطا کرنے اور صفت ہے جو اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے یہی وہ صفات ہے جو پیغمبروں کی صفات ہے یہی وہ صفات ہے جو ایمہ علیہ السلام کی صفات ہے رسول پانک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی بارے میں قرآن حقیم اللہ تعالی فرماتا ہے قل ان سلات ونسوک ومہیا وممات کہہ دو کہ میری عبادت میری سارے مراسم عبودیت عبادت کے میری سارے رسم میری نماز میری دعا میرا جینا اور میرا مرنا سب تمام جہانوں کے مالک پروردگار اللہ تعالی کے واسطے میرے لائف کو ایک ہی پرپس ہے میں تمہارے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی نجات کے واسطے بھیجا گیا ہوں سرکار مولانا حضر امام شاہ کریم الحسین صلوات ادالہ مولانا نے اپنے فرمان میں ابتدائی دنوں سے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح ہمارے دادا جان نے اپنی پوری زندگی اپنے روحانی بچوں کی فلاح و بیبوت کے وقت کی تھی ہم بھی اپنی زندگی تمہارے واسطے وقت کرتے گرلن جبلی پہ مولانا نے فرمایا کہ ہمارے روحانے بچوں کی فلاح و بیبوت کے علاوہ ہمارے زندگی میں کوئی قابل ذکر کام نہیں رہ گیا ہے یہی ہمارے زندگی کا پرپس ہے یعنی یہ بہترین زندگی کا کوئی تصور ہے ہم کہیں گے بھی پیغمبر کی لائف بہترین ہوتی ہے انبیاء کی لائف ایمہ کی لائف بہترین ہوتی ہے آدمی اس پہ رش کر سکتا ہے تو اس میں بہترین ہونا کیا ہے اس میں کون سی چیز ہیں جس کو ہم انوی کرتے ہیں کہ کاش ایسی زندگی نصیب ہو وہ لائف ہوتی ہے ان کی لائف بہترین اس لئے ہے کہ وہ دی لائف ہے اپنے لئے نہیں کسی اور کے لئے سنسار کے لئے انسان کی انسانیت کی بھلائی کے واسطے ہے تو جو بہترین زندگی کا تصور ہے یہ وہ ہے جس میں انسان دیتا ہے تو اللہ تبارک کو تعالی دیتا ہے اس نے اپنے پیغمبروں کو اماموں کو بھی یہی کام دیا ہے تمہارے پاتے جو کچھ ہے تم انسانوں کی بھلائی کے واسطے دے دو اور ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم بھی اس میں شیئر کرو اگر بہترین زندگی جینا چاہتے ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ دینا سکھو شیئر کرنا سکھو کیونکہ زندگی کا جو پرپس ہے وہ اپنی ذات تک محدود رہنا نہیں ہے زندگی جینا وہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان کسی اور کے واسطے جینا شروع کرتا کچھ چند انسپائرنگ میسیجز ہے جو میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سرکار امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ 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 کا یہ میسیج ہے جو مولا نے 1954 میں ایک میگزین کو بھیجا تھا تودے آئی ویل گیو یو سمال موٹو اور دیت ایس ورک نو ورڈز آپ کو ایک اصول آج بتاتے ہیں کہ آپ کام کریں باتیں نہ کریں کیونکہ ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ ایکشن سپکس لاؤڈر دین دو ورڈز آپ کے کام کو بولنے دیجئے آپ اپنی زبان کام کھون 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 دیں آپ کام کریں گے تو آپ کا کام خود بولے گا تو ملا فرماتے ہیں کہ ورک نو ورڈز is the best way to improving yourselves دوسروں کے لیے کام کرنا آپ کے اپنی ذات کو بہتر بنانے کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اس کا نتیجہ یقینی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کام کریں آپ کا کام خود بہ خود ہو جائے گا چونکہ یہ کائنات کا ایک رول ہے اس رول کی بات تھوڑا سا آگے ہم کریں گے if you work for yourselves you are never happy selfish آدمی کبھی happy نہیں ہوتا ہے کنجوس آدمی خوش نہیں ہوتا آپ صرف اپنے ذات کے لیے کام کریں گے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے یہ ہم کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہے مولا نے فرمایا ہزاروں سالوں کی تاریخ کے تجربات کا یہ نچوڑ ہے بلکہ یہ کائنات کے قانون میں موجود ہے کہ اگر آپ اپنی ذات کے لیے کام کریں گے تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے آپ دوسروں کے لیے کام کریں ہم کسی کے زندگی میں فرشتہ بن کر جائیں ہماری زندگی میں فرشتوں کی کمی نہیں ہوگی یہ اللہ کی guarantee ہے کیونکہ یہ دنیا اسی طریقے سے کام کرتی ہے کسی دانشمند نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنی ذات کو خود کی سروائیول کی کمپلشن سے خود کی سروائیول کی موڈ میں سے باہر نکلے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنی زندگی کو کمیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ عبل پڑے گی کامیابیوں کے ساتھ ہر طرف سے آپ کے کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے کیونکہ کامیابیوں کا دروازہ اسی طرح کھلتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے بھلا کرنے کے بارے میں سوچ ہے خوشی آتی ہے آپ کی زندگی آپ دوسروں کو خوشی پہنچانے میں دیں جو ہاتھ دیتا ہے وہی ہاتھ جمع کرتا ہے جو ہاتھ سخابت کرتا ہے وہی ہاتھ ریسیف کرتا ہے جیسے آپ دینا شروع کرتے ہیں بلکہ میں کہوں گا جیسے آپ دینے کی نیت کرتے ہیں تو لینے کا پروسس شروع ہو جاتا ہے یہ خدرت کا قانون ہے کسی نے تو اللہ کی سب سے بڑی صفات بلکہ اللہ کی تمام صفات کے اندر بہترین وہ جو لڑی ان سب ناموں کو آپ اس میں ملاتی ہے وہ دینا ہیز دی الٹیمیٹ گیور وہ دینے والا ہے تو جب اس کے دینے کی صفت انسان اپناتا ہے کسی بھی فارم میں تو اللہ کی صفات کے ساتھ harmonize ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہم آہنگ ہو جاتا ہے اسے پھر کس چیز کی کمی رہتی ہے دنیا کے اندر لیو ٹولسٹوئی نے کہا ہے کہ زندگی کا اہم ترین جو اصول ہے وہ یہ ہے دوسروں کے لیے جیو اور دوسروں کے لیے کام کرو ہیپینیس کم سو سپریچوال ویلت نہ مٹریل ویلت مٹریل ویلت آدمی جمع کر کے دیکھ چکا ہے آج دنیا میں جتنا میٹریل ویلت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا پھر بھی میرے نیشنز کے ایک ریپورٹ کے مطابق ہر ٹونٹی فور سیکنڈ میں ایک آدمی سی سائٹ کمیٹ کر رہا ہے جس میں زیادہ سر لوگ دولت من ملکوں میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی غریب بھی بچے بھی جوان بھی مرد بھی عورت بھی ہے اتنی لکشری اتنا پیسہ اتنی چیزیں دنیا میں آنے کے بعد بھی اگر آدھ پونہ گھنڈا میں آپ کے پاس چالیس پچاس آدمی اس دور خود خوشی کر چکے ہوں گے امیجن کہ کچھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے کہ اتنا کچھ دنیا میں آنے کے بعد بھی انسان کلاش کر رہا ہے کہ اصل خوشی کہاں ہے جو آج بھی مولا فرماتے کہ ہمارے آئیڈیل آج بھی ہم سے نظریں چورا رہے ہیں جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ ہم سے دور بھاگی جا رہی ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے ہیپینیس کمز گیویگ نوٹ گیٹھ ہیٹھ 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 دوسروں کو خوشی دیں آپ کو اپنی خوشی کے لیے کوئی مہنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ ہمارے اندر آئے گی خوشی چاہیے خوشی دیں اور خوشی کو جو ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اس کو باتیں یہ کائنات کا اصول اللہ نے خود قرآن شریف میں ہم کو دیا ہے ہم جانتے اس دنیا میں دو دنیا ہیں جس ایک ہماری فیزیکل اپنی دنیا ہے عالم صغیر جن کو ہم مایکرو کوزم کہتے ہیں ایک عالم کبیر یونیورس ہے جس کو مایکرو کوزم کہتے ہیں مایکرو کوزم یعنی ہماری عالم صغیر ہماری چھوٹی دنیا اور یہ کائنات کی بڑی دنیا اس کی درمیان ایک انٹریکشن چلتا ہم سے بھی کہہ رہے ہیں آ بھی دو تو ریسیور کون ہے جب سب دے رہے ہیں تو لے کون رہا ہے یہ ون وی ٹرافک ہے ہی نہیں کہ جا رہا آنی رہا ہے جو دے رہا ہے وہ ہی ریسیور کر رہا ہے تم کو دینے کے لیے شیئر کرنے کے واسطے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دیئے بغیر شیئر کیے بغیر لینا پوسیبل نہیں ہے تو اس کائنات میں دینے اور لینے گیونگ اور ریسیوینگ کا جو ایک پروسس ایک انٹریکشن چل رہا ہے یہ ایک انرجی کا فلو ہے ان جو بہترین ہے وہ آپ دنیا کو دیجئے تو بہترین آپ کے پاس آئے گا کہتے ہیں آپ سمائل کریں گے لوگوں کے سامنے سمائل کریں گے تو آپ کے سامنے 99 98 پرسن لوگ سمائل کریں گے کسی کا موٹ بیشارہ زیادہ خراب ہوگا تو شاید نہیں بھی کریں آپ کو مر رہا ہے سامنے سے آپ یہ مدد تریں گے تو مول مدد مر رہا ہے آپ لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ آپ کو avoid نہیں کریں گے تو ہمارا بویا ہوا ہے جو ہم کٹ رہے ہیں سی دیس سی بات ہے تو give the world the best you have the best will come back to you if you give to world unfortunately the worst will return to you تو یہ ایک انٹریکشن اس پوری کائنات میں چر رہا ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی چیز دیتے ہیں آپ بیج بوتے ہیں فصل کاٹتے ہیں بیج بوتے ہیں فصل کاٹتے ہیں بوئے بغیر تو نہیں کاٹ سکتے سکتے بولنون شوار سنسار ما وان وابی یا جینے لوڑیا مجھ نے دیکھا رو تو یہ انرجی کا فلو ہے یونیورس کے اندر ہمارے درمیان اس فلو کو جو سٹاپ کرتا یعنی جو دینا بن کرتا ہے کسی بھی فارم میں شیرنگ بن کرتا ہے وہ انرجی کے فلو کو کھانا اس لئے ہم زندہ ہیں کہ ہمارے باڈی میں بلڈ فلو ہو رہا ہے ہارٹ پم کر رہا ہے کبھی ہم کا بڑا رحم آجائے دل پہر خامہ کا دل گھڑک رہا ہے پم کر رہا ہے بلڈ خامہ کھانا دوڑا دوڑی کر رہا ہے بن کر اس کو آرام سے بیٹھیں دو جا اس فلو کو سٹاپ کرو that will be the end of life to stop the flow to stop the circulation of blood will be the end of life تو اس کائنات کے اندر جو انرجی کا فلو ہے giving and receiving giving and receiving یہ انرجی کا فلو ہے جو نہیں دیتا ہے بھئی می سیب می فرس مو آئی وائی بودر میں کیا کروں مجھے کیا ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہے میں کیوں کروں یہ selfish attitude ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ attitude ہے مگر that means کہ آپ انرجی کا فلو لوگ دیتے ہیں انرجی کا فلو رک جائے گا تو پورا فلو رک رہا ہے تو یہ صرف وان وی تو نہیں کہ آپ ریسی کر رہے ہیں اور آپ سامنے دے نہیں کہتے ہیں دنیا میں کوش نہیں ملتی ہے یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں بریدنگ کر رہے ہیں تو یہ بھی فری میں نہیں ہے کیوں فری میں نہیں ہے جب تک ایک برید نکالتے نہیں ہے تب تک دوسرا لے نہیں سکتے سی یہ خدرت کا دستور ہے ہاتھ کھولیں گے دیں گے تو اسی ہاتھ سے ریسی کریں گے کائنات میں جو ویلت ہے جو ایفلوینس ہے کائنات کے اندر اس کی بھی ایک ریسپیریشن ہے ایک ویلتی شیئر ایک ویلتی شیئر اسی مولان نے فرمایا ایک جمع کرنے کی خاطر نید تاکہ وہ فریشنس برقرار رہے تو ہم انہیل اور ایکسیل کرتے ہیں جو ہمیں زندہ رکھتی ہے تو ہمارے پاس جو ویلت ہے ہمارے بہت نہیں اللہ نے جتنی بھی چیزیں ہمیں دی ہے اس کی شیئر خود ہمارے سپریچول ہیلتھ کے لیے اور اس ویلت میں فردر برقات کے لیے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس لئے آپ سے یہ سوال کرنا لازمی ہوتا ہے کہ ہم کیا شیئر کریں خدا نے جو بھی نعمت دی ہیں وہ شیئر کریں آج مولا فرماتے ہیں ٹائم نولیش شیئر کریں اپنے لائف کا کچھ حصہ دوسروں کی بھلائی کے واسطے اس کو ہم شیئر کریں پوچھیں what can I do میں کیا کر سکتا ہوں خدمت کے لئے آگے آئے ماشاءاللہ ہمارے جماعت میں تو خدمت ایک اورگنائز طریقہ موجود ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے جماعت کی خدمت انجام دے سکتے ہیں انتظار کر کے بیٹھے نہیں کہ مکھی سائر مجھے اپروچ کریں گے یا کانسل والے مجھے پوچھ نہیں آئیں گے تو میں خدمت کے لئے جاؤں گا اپنے کنڈیشن پر جاؤں گا خدمت ہماری ضرورت ہے جس طرح ہم نے کہنا بریدنگ میں ایکسہیل کرنا بھی ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم دوسرا انہیل کر کو اپنے اندر لائیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں یعنی اس میں سے تھوڑا تائن دوسروں کی بھلائی کے واسطے نکال کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت ہے منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی منت شدان ازو کہ بخدمت گزوش تر اس پہ اپنا احسان مت دکھا کہ تو اس کی خدمت کر رہا ہے بادشاہ پہ احسان مت دکھاتی دربار میں جاتی تو اس کی سیوہ کر رہا ہے بادشاہ کا شکر گزار رہے کہ اس نے تجھے اپنے پاس کھڑے رہے کر اس کی خدمت کرنے کا موقع عطا کیا ہے خدمت کرنے کے قابل ہونا اور خدمت آفر کرنے کی ہمیں ایکوائر کرنے کی کوشش کرنی چاہی اپنی توانائی ہے اپنا وقت ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے ان کو ہم خدمت کے لیے آفر کریں ان کو ہم سامنے لائیں دیکھیں کہ ہم کسی اور کی کیا بھلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری اپنی لائف میں ایک میننگ پیدا ہوگی زندگی میں خوشی آئے بہت سے ایسے لوگ جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا ڈپریس کنڈیشن میں ہوتے ہیں انگزائی میں ہوتے ہیں ایموشنل ڈسپریس میں ہوتے ہیں کسی اور پرابلم میں ہوتے ہیں کہتے ہیں اپنا غم بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرو اپنی خوشی بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرو دوسروں کا غم اپنے ساتھ شیئر کرو تم کم کرنی کوشش کرو جب تم دوسروں کے کام میں لگ جاتے ہو تو تمہاری بہت سی جو سائکولوجیکل پروبلم ہے اس میں تمہیں کافی راحت مل جاتی ہے کہتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو سرف کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں میں اسمائلی کی بات نہیں کہ جنرل سٹیڈی ہے وہ اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی ریکاوری ریٹ دوسروں کی مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ ان کا باطنی ایمیون سسٹم جو ہے ان کی خدمت کی وجہ سے کافی سٹرونگ ہوتی ہے جلدی سے وہ بیماری پہ گرتے نہیں ہیں گرتے ہیں تو جلدی وہ ریکاور ہوتے یہ میں بہت ایک چھوٹی سی معمول سی دنیا بھی فائدے کی بات کرتا ہوں اور کیوں نہ ہو جب وہ دیوائن انرجی ہمارے اندر آتی ہے جب ہم یہ کام انجام دیتے ہیں تو ہمارا وجود ہماری باڈی ہماری انرجی دوسروں کی مقابلے میں زیادہ بہتر حالت میں ہوتی ہے اور زیادہ طاقت میں ہوتی ہے جب ہم خدمت انجام دیتے ہیں کہتے خدمت پانچ ایسے لیول پانچ ایسے موٹیو جس کی وجہ سے لوگ خدمت انجام دیتے ہوں ہم کسی بھی کیٹیگری میں فال کر سکتے ہیں ایک خدمت وہ ہے کہ جب آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ خود کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ خدمت کرتے ہیں آپ خدمت کے بغیر رہ نہیں سکتے اس لیے کرتے ہیں چونکہ جس طرح آپ سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جب تک میں کوئی کام نہ کر لوں کسی کا بھلا نہ کر لوں کہ بھئے آپ کی ضرورت پیش آگئی ہے اور کسی نے آپ کوئی اپروچ کیا ہے بھئے آپ کام کر دیں اور آپ کر دیتے ہیں تو آپ ضرورت بیس پہ جا کر کبھی کوئی خدمت انجام دیتے ہیں کبھی آپ سمجھتے ہیں کوئی کام کریں جس سے آپ خوشی حاصل ہوتی ہے تو آپ ہیپینس جائے اور پانچوہ یہ کبھی چلو اس طرح میری پیچان ہو جائے گی لوگ مجھے جانیں کہ میرا پی آر بنے گا میں شو آف کرنے کے واسطے کرتا ہوں تو وہ ایک تکلیف پہنچانے والی اپنے آپ پہ بوجھ بننے والی چیز ہوتی ہے جہاں آپ صرف شو آف کرنے کے لائف بن جائے آپ کو پتا نہ چلے کہ آپ خدمت انجام دیتے ہیں اور خدمت کے بغیر آپ کو آپ کی زندگی بے معنی لگے کیونکہ یہ جیسے انبیاء ایمہ کی زندگی ہے جو کہتے ہیں ہم ایک سیکنڈ بھی ہمارا ایسا نہیں گزرتا جس میں مولا فرماتے ہیں ہم اپنی جماعت کے لئے اپنے روحانی بچوں کی واسطے سوچتے نہیں ہیں ایک بہت important message خدمت کی حوالے سے ہے جو بہت پور حکمت sentence ہے خدمت is neither a shield nor a sword خدمت نہیں ڈھال ہے اور نہیں تلوار ہے خدمت نہیں ڈھال ہے اور نہیں تلوار ہے نئی خدمت کو آپ اپنے کسی ان کمپیٹنس کو پروٹیٹ کرنے کے واسطے یوز کریں گے نہیں خدمت کو آپ کسی کے ساتھ اپنا ایک آنٹ سیٹل کرنے کے واسطے تلوار کے طور پر یوز کریں گے سیوہ سیوہ ان تمام چیزوں سے بیانڈ ہو کر جو کہتے ہیں look to your امام زمانے دنیا کا قانون ہے جیسے کہ میں سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا مجھے اپنی لائف کا کچھ حصہ آفر کرنا ہے اس لیے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اس بیسس پہ ہم خدمت کے لیے اپنے آپ کو آفر کریں اور جب ہم خدمت کے میدان میں ہوتے ہیں ہوتی جو مولا بھی ہمیں بتاتے ہیں برداشت سے کام کریں پولائٹ لینگویج یوز کریں دیسینٹ لینگویج یوز کریں سمائلنگ بھی کام کریں چونکہ ہم سب مولا کی خدمت کرنا چاہتے ایک دوسرے کا بھدا کرنا چاہتے ہیں اس میں جو ہماری پسند نا پسند کی جو صورتحال ہوتی ہے اس سے بالا تر ہو کر کام کریں کسی نے کچھ کہہ دیا تو برداشت کر لیں چونکہ ہر ایک انسان ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہے آزر امام برداشت پہ کتنی بات کرتے ہیں یہ برداشت سب سے پہلے ہمارے اپنے گھروں سے ہونی چاہیے جب بھی کچھ صورتحال اتنا یاد رکھیں ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہم میں سے ہر ایک میں اپنے اپنے ویکنیسز ہیں اور ہمیں لوگوں کی ان ویکنیسز کی ساتھ ایکسپٹ کرنا رہا اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا رہا اور اپنے کام کو آگے سے آگے بڑھانا رہا مولا فرماتے جو لوگ جماعت خدمات انجام دیتے ہیں وہ مولا کی دل سے بہت قریب ہیں مولا نے فرماتے امام نیو فرگیٹ سرویس مولا فرماتے یاد رکھنا امام کبھی بھی خدمت کو بھولاتے نہیں ہیں اور جو خدمات انجام دیتے ہیں ان کی جگہ زمانے کے امام میں دلوں سے دیکھتا ہوں کیونکہ یہ روحانی ایک ایلیویٹڈ کوزیشن ہوتی ہے جب ہم خدمات انجام دیتے ہیں تو ہم امام زمان کی اس باطنی نزدیک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خدمات انجام دے اور آخر میں چھوٹی سی بات کہ اپنی جگہ لوں گا جب کوئی بھی خدمت ہماری اپنی دعا بندگی کا سبسٹیٹیوٹ نہیں یہ ایکسس میں جو ہوتا ہے ایکسٹر ٹائم دیتے ہیں میں نے دعا کے دوران خدمت انجام دے دی تو میری دعا قبول ہوگئی میرے بندگی کے دوران خدمت انجام دے دی میری بندگی قبول ہوگئی سوری پیاسا قوان کسی کی پیاس نہیں بجا سکتا ہے پیاسا قوان دوسرے کی پیاس نہیں بجا سکتا ہے دوسروں کی سیوہ کرنا اچھی بہا کریں ضرور کریں گے مگر جو ہماری اپنے پرسنل سپریچول دیولپمنٹ ہے جو ہمارا پرسنل سپریچول سرچ ہے جو لازمی چیزیں ہیں جو ہماری دعا ہے جو ہماری دسون ہے اور جو ہمارا اپنا سپریچول الیویشن کے لیے جو میڈیٹیشن یا ہمارا سائلنس کانٹیمپلیشن جو بھی ہماری باطنی سرچ کی ہماری پریکٹیس ہے اس کو فراموش نہ کریں یہ پوسیبل ہے اور ضروری بھی ہو جاتی بہت دفعہ جماعتی سری مریض کے دورہ ہمیں کچھ لازمی خدمات انجام دینی کرتی ہے بالکل آپ اس کو انجام دیں مگر اپنی خدمت سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی دعا گزار لیں اپنی عبادت کا خیال رکھیں کیونکہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے تو ہماری جماعت میں یہ زمانے کے امام کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی برکات ہے اس برکات کا فائدہ اٹھائیں اور اس کا صحیح معنی شکر ادا کریں کہ اس کو عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور اس سے اپنی دنیا اور اپنی آخر دونوں کو آباد کریں سب کی نیک امید پوری کریں ایمان دیدار نصیب کریں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد